بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے چینل کا نام ہے لرسوڈ نیچر اور میرا چینل ہے ہاؤس ہولٹیپ سینٹرکس پہ مشتمل میری آج کی ویڈیو گارڈننگ پہ ہے اور میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ریوائبنگ مائر روف ٹاپ گارڈن تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کئی اپنی ویڈیوز میں کہ میرے لیے اپنے گارڈن کی دیکھ بھال کرنا کافی مشکل تھا تو اب میں کافی عرصہ کے بعد تقریباً دو سال کے بعد اپنے پلانٹس کی طرف واپس آئی ہوں اور میں اپنے ان پلانٹس کی لک آفٹر کے لیے دوبارہ سے مستعد ہوئی ہوں آپ کو بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ میں نے ابھی کرنا ہے پچھلے دو ہفتے سے میں مسلسل اپنے ان پلانٹس کی لک آفٹر میں مصروف ہوں کیا کیا میں کر رہی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سے پلانٹس میرے تباہ ہو چکے یا کون کون سے میرے پاس زیادہ تھے وہ میں نے ان کا کیا کیا تو یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ میں نے کیا 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 ہے یہاں پہ کچھ پلانٹس جو ہیں میں نے اس ترتیب سے رکھے ہیں کہ یہ درمیان میں ٹیبل ہے اس کے اوپر بوگنج ملیا کا پلانٹ ہے اور سائیڈ میں چار پانچ گملے رکھے ہیں تاکہ یہ ٹیبل جو ہے یہ ہل ہل کے گرنا جائے اس کے ساتھ یہ گلچن کا پلانٹ ہے جو کہ دوسری بالٹی میں لگا ہوا تھا تو وہ بالٹی ٹوٹ گئی تو میں نے اس کو نکال کے تو اس میں ایک یہ دو میں نے کنٹینر منگائے تھے ان کو میں نے چار حصوں میں کٹوائیا ہے تو اب یہ میرے دو پلانٹ جو کہ گلچن کے بالٹیوں میں لگے ہوئے تھے وہ بالٹیاں جو تھیں وہ ٹوٹنے سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں نے اب ان دونوں کو نکال کے تو ان دو کنٹینرز میں گروہ کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ابھی یہ بالٹیوں میں میں نے مٹی ڈال کے تیار کر کے رکھی ہے ان میں میں نے ابھی اور پلانٹ بھی گروہ کرنے ہیں یہاں پہ یہ مروہ کا پلانٹ ہے اس کا بھی بکٹ ٹوٹ چکی تھی اس کو بھی میں نے دوسرے گملے میں لگایا ہے مٹی مکس کر کے اب یہ میرا سنیک پلانٹ ہے یہ بھی جو ہے اس کا بھی تیا پانچہ کرنے والی ہوں کیونکہ یہ اتنا زیادہ بھر چکا ہے یہ کنٹینر کے اس میں سے سارے جو ہیں پلانٹس وہ باہر نکل رہے ہیں اور یہ برن ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو مناسب پانی بھی نہیں مل رہا اور کوئی ڈائیٹ نہیں مل رہی تو یہاں پہ کچھ میں نے پلانٹس اپنے ابھی فی الحال سیٹ کی ہیں کچھے پکے سیٹ کی ہیں کیونکہ ابھی ان کی سیٹنگ جو ہے مسلسل جاری ہے یہاں پہ یہ ایک پلانٹر بنانے کا تجربہ کیا ہے پلانٹر جو ہے یہ صحیح بن چکا ہے تو اب میں اس کو اچھے طریقے سے بناوں گے یہاں پہ یہ سنیک پلانٹ ہے یہ بھی میرا تباہ ہو رہا ہے کیونکہ لک آفٹر نہیں ہوئی یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا پام جو میں نے میری کسی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ میں نے ایک پائپ میں گروہ کیا ہوا تھا پائپ جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا اس کی جو رورز ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی تو اب میں نے اس کو اس بکٹ میں گروہ کر دیا ہے یہ کام بھی کیا ہے اب اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے ریلوے کریپر وائن ہے اس کو بھی میں نے دو گملوں میں دائیں بائیں ایک آرچ سی بنائی ہوئی ہے تار کے ذریعے سے وہاں پہ گروہ کیا ہوا ہے بیچ میں یہ دربرا کا پلانٹ ہے وہ رکھا ہوا ہے تو میں اپنے پلانٹ کی سیٹنگ میں ہی مسلسل مصروف ہوں کئی دن ہو چکے ہیں میں ہر روز تھوڑا تھوڑا کام کرتی ہوں اور کچھ نہ کچھ گروہ کر رہی ہوں الحمدللہ اور انشاءاللہ بہت جلد ہی یہ کام ختم ہو جائے گا کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ سب کچھ میں نمٹال ہوں یہاں پہ یہ سپائیڈر پلانٹ ہیں ادھر یہ دیکھئے یہ ایلو ویرا کے پلانٹ ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ سارا کونہ جو ہے یہ اگیو پلانٹ سے بھرا پڑا تھا اس کے علاوہ یہ گلے دوپہری اور سنیک پلانٹ اور سپائیڈر پلانٹ یہ سارا کونہ جو اچھا تھا یہاں سے سارا بھرا پڑا تھا اب یہاں سے میں نے دو توڑے بھر کے ان کو کھاڑ پکھاڑ کی یہ دیکھ سکتے ہیں مٹی کتنی ابھی دمین پہ گری ہوئی ہے تو ان کو سارے میں نے نکال کے دو توڑے بھر کے تو میں نے نرسری میں بھیجوا دی ہیں ابھی یہ ساری جو ایلو ویرا ہے اس ساری کے ساتھ بھی ابھی گتھم گتھا ہونا ہے کیونکہ یہ سارے جو انگملے بہت ساری ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹی میں لگایا ہوا تھا ساری ٹوٹ کے یہ اب وہ مٹی ہی ہے جو زمین پہ پڑی ہے تو ان ساری ساری الو ویرا کو بھی میں نے سیٹ کرنا ہے ساری تباہ و برباد ہو رہی ہے اس کے بھی کئی گملے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ سنیک پلانٹ کا گملہ بھی ٹوٹ چکا ہوئے پچھلے ایک سال سے بس یہ ایسے ہی پڑا ہے ووٹرنگ کر دیتے ہیں بس یہ ایسے ہی پڑا اب اس کو بھی نکال کے تو میں نے نرسری میں بھیئی دینا ہے یہاں پہ یہ الو ویرا دیکھ سکتے ہیں چھوٹا گملہ ہے الو ویرا بہت بھیلیو ہی ہے بڑی بڑی پتی ہیں گملہ سہار نہیں سکا اور یہ گملہ ٹوٹ چکا ہے اس کو بھی نئے گملے میں لگانا ہے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر میری چھت کے اوپر گند پڑا ہے جس کو کہ سمیٹنا ایک دن کا کام نہیں ہے یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے پورا مہینہ میرا اسی میں گزر جانا ہے تو جتنا رمضان سے پہلے ہو سکے گا کر لوں گی باقی پھر انشاءاللہ عید کے بعد پہ چھوڑ دوں گی تو یہ آپ دیکھتے رہیے میرے سارے پلانٹس جو ہیں کس کس حالت میں پڑے ہیں اور کتنا کام جو ہے یہ باقی ساری گلے دوپیری ہے جس کو کہ مینٹین کرنا ہے یہ دیکھئے باٹلز میں بھی لگی ہوئی ہے اور زمین پہ بھی پورس پڑے ہیں تو ادھر تو خیر کیاری میں سارے پلانٹس جو ہیں یہ سیٹی ہیں تو اس کے علاوہ ادھر آپ دیکھئے جو زمین پہ رکھے ہیں یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ کانٹوں والا پودا یہ ہیمسکس کا پلانٹ ہے یہ دوبارہ سے گروت پکڑ رہا ہے اور یہ والا پلانٹ ہے کانٹوں والا میں نام ہی بھول گئی اس وقت میرے زیند میں نہیں آرہا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اریقہ پام ہے اس کی بھی رورس جو ہیں یہ ساری برن ہو چکی ہیں اور اور وارٹنگ کی وجہ سے ظاہر ہے جب دوسروں سے کام کروائیں تو ملازموں کو تو پتہ نہیں ہوتا کوئی کم پانی دینا ہے یا دیادہ دینا ہے وہ کوئی دیادہ دے جاتا ہے کوئی کم دے جاتا ہے کسی کو دیا ہی نہیں ہوتا تو اس طریقے سے میرے بہت سے پلانٹ جو ہیں یہ تباہ ہو چکے ہیں تو اب تو میں خود الحمدللہ کیر کر رہی ہوں کچھ نہ کچھ تو بہت سے پلانٹ جو ہیں دوبارہ سے جو ہے وہ جان پکڑ رہے ہیں گروت سٹارٹ ہو چکی ہے بہت سے پلانٹ کی تو یہ فائکس کا پلانٹ ہے یہ گنیر کا پلانٹ ہے اس کی میں نے تین چار کٹنگز روح کی ہیں ابھی تو یہ دیکھئے یہ دو کٹنگز تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں دو کسی اور جگہ پہ ہیں یہ امرود کا پلانٹ ہے اس کو بھی شفٹ کرنا اس کی باسکٹ بھی ٹوٹ رہی ہے ساری تو اس کو بھی دوسرے کنٹینر میں شفٹ کرنا ہے تو ویوز امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرے پلانٹ جو ہیں دیکھے درور آپ کو بھی خوشی مل رہی ہوگی کہ میں ان کی مینٹیننگ میں مصروف ہوں اور یہ اچھی حالت میں انشاءاللہ جلد ہی آ جائیں گے اس کے علاوہ میرا منی پلانٹ ہے جو کہ وہ بھی سارا اوور وارٹنگ کی وجہ سے برن ہو گیا تھا اور اس کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا برن ہوا پڑا ہے اس کو بھی میں نے مینٹین کرنا ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے اس کا کیا کیا اور پھر اس کو کہاں پہ رکھا اب یہ ایریکہ پام کو بھی دوسرے گملے میں شفٹ کرنا ہے تو میرے ساتھ جڑے رہی ہے ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ